آئے دن دیکھ لیجئے مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مڈر کر دینے کے واقعات دسترخان پر کھانے والے شخص پر چاکووں سے حملہ کر دے کے ختم کرنے کے واقعات دوستوں کی گینگ بنا کر مسلمان مسلمان کو ختم کر رہا ہے ایک چھوٹی سی معمولی سی دشمنی کی وجہ سے یہ تک نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں اسے درگزر کر سکتا ہوں ماف کر سکتا ہوں میں اسے قتل کر دوں گا تو اس کے چھوٹے بچے ہیں اس کے گھر میں بیوی ہے اس کے بوڑے ماباپ ہیں کل کے دن مجھے اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا میرے ماباپ کا کیا ہوگا ایک چھوٹی سی نفرت اور عداوت کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں بھائیوں میں نفرتیں پھیل جاتی ہیں اب معلوم ہوا کہ فلاں نے میرے بھائی کو قتل کیا اب اس کا بھائی دشمنی پہ آیا اور وہ اسے قتل کرنے کی چکر میں ہے معلوم ہوا فلاں نے میرے دوست کو قتل کیا دوستوں کی گینگ بن گئی اور وہ اس کو قتل کرنے کی چکر میں ہیں اب ایسا درندوں کا سماج بن گیا کہ اب مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہی مسلمان خود مسلمان کا دشمن بن گیا ہے مسلمانوں کو فنا کرنے کے لیے کسی ہٹلر کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر مسلمان دوسرے کے حق میں ایک ہٹلر بنتے جا رہا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کو موت کے گڑے پہ لانے کے لیے کسی ظالم حکمران کی ضرورت نہیں ہے کسی فساد مچانے والے دنگے مچانے والے پالٹک لیڈر کی ضرورت نہیں ہے مسلمان خود ایک ایسا دنگا مچانے والا بن گیا ہے کہ دوسرے مسلمان کی زندگی اور اس کا جینا حرام کرنے پر ہی سے سکون مل رہا ہے کیا وجہ سے کوئی بڑی بات نہیں ہے صرف اس واسطے کہ آپ کی گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی آپ کی گاڑی کا ششہ پھوٹ گیا آپ کی گاڑی کو اس نے اوٹ ٹک کر کے آپ کو شرمندہ کر دیا اس کی وجہ سے چھوٹے تو چھوٹے جوان تو جوان ایک ویڈیو میں ایسا بھی دیکھنے کو آیا کہ دو بوڑے لوگ آپس میں باکسنگ کر رہے ہیں دو بوڑے لوگ بھی آپس میں گاڑی ٹکرا جانے پر باکسنگ کر رہے ہیں اور وہ بھی حیدر آبادی کے ہیں ماشاءاللہ شرم آنی چاہیے جب بال سفید ہو چکے دان گر گئے پوتے نواسے آگئے پیر گڑے میں موت کے گڑے میں قبر کے گڑے میں رکھ چکے بیماریوں کا پتلا بن چکے اب اور کیا چاہیے مرنے کے لیے ساری زندگی دیکھ چکے ہو جوانی دیکھ چکے بچپن دیکھ چکے اب تو اللہ اللہ کر کے درگزر کرنا چاہیے تھا جب بوڑے لوگوں کا یہ حال ہے چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرنے میں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے جوانوں کا کیا حال ہوگا ان کی اولاد کا کیا ہو لوگا ویسے بوڑے لوگ اپنی نسل کی کیا تربیت کریں گے دراصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حساب کتاب دینے کا اللہ کے سامنے اپنے آمال کا جواب دینے کا یہ سب احساس ختم ہوتے جا رہا ہے ایسا نظریہ بن گیا جو کچھ بھی ہے یہ زندگی میں ہے جیسے جی لوگے ویسے ہی ہوگا بس ختم مرنے کے بعد کی زندگی کون دیکھائے وہ بات میں دیکھیں گے زبان سے تو نہیں کہتا ہے لیکن اپنی آمل سے دکھا رہا ہے کہ سب کچھ دنیا سمجھ کے جی رہا ہے